بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة وصلاح و صلی اللہ الرحیم والا آلہ واصحابہ اجمعین میری عزیزو اچھا اور خوبصورت معاشرہ بزنس سے ہیگری کلچر سے تعمیر نہیں بانتا اچھا معاشرہ پیسے کی زیادتی سے نہیں بنتا ایک خوبصورت اچھا معاشرہ انسان کے ذاتی کردار سے بانتا اس میں نہ پیسے کو دخل ہے نہ تجارت کو دخل ہے نہ زرات کو دخل ہے نہ دنیا کی کسی اور چیز کو دخل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل صالحا من دکر او انتا وهو مؤمن فلن یحیینہ حیاتا طیب کہ تم میں کوئی مسلم ہے وہ شرطے پر مسلم ہے اور وہ مرد ہے اور اس کا عمل اچھا ہے تو ہم ان کو ایک خوبصورت زندگی دیں گے خوبصورت زندگی کا تعلق میرے آپ کے کردار سے کردار سازی اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لئے اللہ نے انبیاء کو گیش اور یہ مشکل ترین کام ہے انسان پیر کے جبرے میں ہاتھ ڈال سکتا ہے اپنے آپ سے لڑتے ہوئے شکست سکھا جاؤ بڑے بڑے پہلوانوں کو گرانے والے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کے سامنے شکست سکھا جاتے ہیں جس معاشرے میں سچائی ہوگی اور جانتداری ہوگی اور انصاف ہوگی وہ معاشرہ ایک مثالی اور خوبصورت بن جائے گا اسے زوال نہیں آئے گا چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نون مسلم ہے اس معاشرے میں جھوٹ ہوگا بھوکہ فراڈ ہوگا اور ظلم ہوگا وہ معاشرہ پٹ جائے گا دب جائے گا ظلیل ہو جائے گا چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو وہ چاہے وہ نون مسلم معاشرہ ہو یہ ایک محکم قانون ہے اللہ گرمی جب آتی ہے تو اچھے کو بھی لگتی ہے برے کو بھی لگتی ہے مسجد میں بھی جاتی ہے مندر میں بھی جاتی ہے عمال کی تاثیر موسم کی طرح ہے جب برے عمل بن جاتے ہیں تو موسم خراب ہو جاتے ہیں اور جب اچھے عمل بنتے ہیں تو موسم اچھا ہو جاتے ہیں تو بھائیو کسی بھی انسان میں خوبصورت ترین چیز اس کی سچائی ہے اور دیانتداری ہے اور کسی پہ زیادتی نہ کرنا ظلم نہ کرنا تجارت میں بھی اگر سچائی ہو دیانتداری ہو اور آنے والے کو دھوکہ نہ دیا جائے اور اس کی خیرقہ ہی چاہی جائے اور سچ پر اپنی دنیات کو پھڑا کیا جائے تو وہ تجارت کامیار تجارت ہوگی ہے میڈیا میں بھی اگر سچائی ہو اور بلیک میلنگ نہ ہو بلکہ ہمدردی ہو تو میڈیا پوری قوم کا رخ بدل سکتی ہمارا میڈیا ذہن سازی کی طرف نہیں گیا انہوں نے میڈیا کو بزنس بنا لی بزنس سکتی تو بزنس کے لیے جو بھی انہیں مواد ملے انہوں نے پھینک دینا ہے چاہے اس کا معاشرے پر اچھا سر پڑے یا غلط پڑے ایک بہت بڑے چینل مالک تو کوئی ایسے جوابین نہیں اس کے مالک نے مجھ سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں میں نے کہا آپ اپنے چینل سے جھوٹ نکال دو تو انہوں نے صاف کہا پھر چینل بندی کرنا پڑے گا چینل نہیں چل سکتا یہ ان کی غلط اسیسمنٹ تھی میرے نبی کا فرمان ہے سچائی آدمی کو کامیاب کرتی ہے تو جھوٹ آدمی کو حلا کرتا تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اگرچہ آپ تو صرف آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں جو اس میں رنگ بھرنے والے ہیں وہ اور ہیں آپ تو خالی خبر پہنچاتے ہیں چلو اللہ کرے آپ کے ذریعے میری بات ان تک بھی پہنچ جائے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے ٹی وی میڈیا سوشل میڈیا یوٹیوب میڈیا اس کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت بنا سکتا ہے تو اس تجارت میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ سچائی اور ڈینداری ہو آنے والے کو نفع ہو اور دوسرا جو مدارس اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا ہے ان کو میں پھڑا کر سکوں مانگے بگئے کوئی دو صدی سے ہمارے مدارس چل رہے ہیں لوگوں کے چندوں پر مانگنا پڑتا ہے مانگتے ہیں اب میں اب بھی مانگتا ہوں اور ہم زکاة مانگتے ہیں زکاة مال کی مل کچھ اہل ہوتا ہے تو بچوں کو مل کچھ اہل کھلاتے ہوئے میرے دل پہ بوجھ ہوتا تھا اور میں دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میں بچوں کو زکاة ہاں کھلاؤں اور میرا کوئی اپنا سورس ہو جس سے میں مدارسوں خوش کروں میرے پاس کوئی ایک ہزار بچہ پر ہوئے دس مدرسیں اللہ تعالی نے پھر یہ ایک شکل سجھائی جس کا وجود آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد اپنے مدارس کو بغیر زکاة کے چلانا اور بغیر مانگے چلا اب یہ ابتدا ہے میں اس سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے لیکن جب اللہ تعالی اس کو اپنے پہوں پر چھوٹا کر دے گا مجھے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ اس کی بہار دکھائے کہ ہمارے علماء میں بھی یہ حمد پیدا ہو میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ علماء کو زکاة کی بجائے حدیعہ دیں اور زکاة غریب لوگوں کا حق ہے مسکینوں کا حق ہے بیواؤں کا حق ہے اور جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں ان کا حق ہے جن کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں ان کا حق ہے جن کی چھتیں اڑ گئیں ان کا حق ہے جو کرزوں میں جھکڑے ہوئے ہیں ان کا حق ہے غریب رشتہ داروں کا حق ہے زکاة ان کو دینی چاہیے اللہ کرے گا یہ وقت بھی اللہ لائے گا ہمارے اس برینڈ کا مقصد کوئی اپنی ذات کے لیے پیسہ بنانا نہیں ہے میں اس عمر میں کیا پیسے کا ساری زندگی پیسے کا لالچ نہیں کیا تو اس عمر میں میں پیسے کا لالچ کروں میں میں نے مال بنانا ہے تو صرف ایک دین کی خدمت اور سچائی کے ساتھ تجارت اور دیانت داری کے ساتھ تجارت اور سود سے پاک تجارت اور چوتھی نیت یہ کی ہے کہ ادھار پہ نہیں چلنا ہم ہم نے نکت پہ چلنا ہے اور اپنے بازار کو ادھار سے نکا جب تجارت ادھار پہ ہوتی ہے تو پرائسس اپ ہو جاتی وہ نیچے آئی نہیں سکتی ہم حکومت کو روتے ہیں مہنگائی ہو گئی مہنگائی کر دی مہنگائی تو یہ ہمارے تجارت میں کی ہے کہ ہم ادھار لیتے ہیں اور آگے ادھار دیتے ہیں سوترمنڈی میں روز ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی ہیں اور گریبان پھٹ رہے ہوتے ہیں ادھار دیا ہوا ہے ادھار لیا ہوا ہے لینے والا آ گیا دے گئی اور دینے والا جو میرے تب جائے بھی اللہ میرے گول تھا ہے ہی کوئی نہیں تو اس کے سیف میں پیسے پڑھ ہوتے ہیں ہے ہی نہیں اگرائی کوئی نہیں تو اس کے اگلے ہفتے آ گئے چل میرا بھائی گریبان پکڑے حضرت عبدالعہ محمان بن عوف کا فرمان ہے وہ ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں اتنے مالدار تھے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ایک ہزار کھوڑے تھے ایک ہزار اونٹ تھے دس ہزار بکرییں تھیں ان کی چار بیویوں کو وراست میں بیوی کو ایک بٹا آٹھ ملتا تو چار بیویاں ہو گئی منہ میں وہ ایک بٹا آٹھ چار بیویوں میں جب تقسیم ہوا تو ایک ایک بیوی کو ڈیڑھ ڈیڑھ عرب روپے آیا تھا کتنے مہتا تو فرماتے ہیں میری تجارت کا اصول ہے میں نے کبھی ادھار خریدہ نہیں دیکھ ہوگی جب آپ نکت افرید دے گئے ہیں تو دینے والا آپ کو دو پرائس کو نیچے لائے گا جتنا لمبا ادھار ہوگا تو وہ پیسے ایڈ کرے گا وہ پیسے پھر ہماری جیپ پڑا کے پڑے پھر فرمائے میں نے کبھی ادھار بیچا نہیں ادھار بیچنے سے پھر پرائسز نیچے آئیں کیونکہ نکت بیچنے پر وہ پرافر نہیں ہو جب ادھار بیچنے پر ہوتا تیسرا میں نے زفیرہ اندوزی کبھی نہیں کیا زفیرہ اندوزی کرنے سے یہ لوگ بازار خالی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا دیتے ہیں کبھی زفیرہ اندوزی نہیں کیا اور میں نے کبھی اپنے سعودے کا عیب نہیں شپایا یہ میری چار کوالٹیس تھی تیری چار پر ہم نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کو آگے بڑھائے برکی آپ سب بھائیوں سے دوزاری شک نماز کی پابندی کریں اس میں کوئی گنجائش اللہ نے نہیں دی ہر فرض میں کوئی نہ کوئی گنجائش بیمار اور روزہ چھو کیسے کوئی نہیں زکاة کیسے کوئی نہیں نماز نہیں چھوڑ چھوڑنے کے یہ گنجائش بنتی ہے کربلا میں حسین علیہ السلام کی انہوں نے کردن کٹائی پر نماز نماز نہیں چھوڑا اور ایک پیغام دیا کہ نماز زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ خنجر کے دھار کے طلبی سجدہ کیا جاتا ہے آپ سب سے گزارش ہے یہ میری یود سے میری گزارش ہے نماز پڑھا کریں سچ بولیں اور جھوٹ نہ بولیں کس کو توقع نہ دیں دیانہ داری سے کام جب اللہ آپ کو موقع تبلیغ میں وقت لگائیں اس سے آپ کی تربیت ہوگی اور بہت اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے تبلیغ کا کام میری نصدی اس کام میں گزر گئی یہ ہدایت کا بہت بڑا ایک ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ آپ کو حمد دے تو تین دن لگا لیا کریں بہت فوق اللہ ملکا الحمد کاما انت اہلو سلی علی محمد کاما انت وقلبنا ما انت اہلو انکا اہزت اللہ و اہلو اللہ مبارک لنا فیما رضقتنا وزیدنا منه یا اللہ جس نیت سے ہم نے یہ برینڈ اٹھایا ہے اس نیت پہ ہمیں اخلاص نصیب فرما اور اس کا میں ثابت قدم فرما ہمیں سچی تجارت کرنے کی توفیق دیانت داری والی تجارت کی توفیق دے یا اللہ ہم کسی پر زیادتی نہ کریں پورے پاکستان کا یہ معاشرہ بنا دے ہمارے ملک کی تجارت کو سود سے پاک کر دے جھوٹ سے پاک کر دے فتیانتی سے پاک کر دے اور یا اللہ ہمارے معاشرے کو ظلم و ستم سے پاک کر دے سود سے جوہے سے پاک کر دے یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب ہمانے یا اللہ جن پر زکاة فرض ہے انہیں زکاة دینی کی توفیق دے اور یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں سامعین ہیں اور یہ ہمارا میڈیا ہے انہیں ان کی ولادوں کو شاد و آباد فرمانے حال فرمان جس کو جو بھی کوئی پریشانی ہے مجھے بتا نہیں سکے لیکن ان کے دلوں میں آہیں ہیں کہ اللہ ان کی وہ فریادیں اور آہیں قبول فرمان ہماری دنیا بھی آسان فرمان ہماری آخرت بھی آسان فرمان وصل اللہ تعالیٰ نبی کریم سلام علیک